یہ بہت ہنسا پونے اہنسا کا بھی ہنسا اتما کوپیوگ ہے یہ میں نے سنا ہے کہ ایسا ہی ایک یوبتی کو پریم کرتا تھا اس نے جا کے اس کے گھر کے سامنے اہنسا انسن کر دیا کہ مجھ سے بیوائے کرو انتھا میں بھوکا مر جاؤں گا گھر کے لوگ گبڑا گئے کیونکہ اگر وہ چھوڑا لے کے آتا تو پولس میں خبر کر دیتے وہ چھوڑا لے کر نہیں آیا تھا وہ دمکی دے کے آیا تھا کہ میں مر جاؤں گا اس نے بوریہ بستر لگا کہ وہ دوار کے سامنے بیٹھے گاؤں میں اس کا پرچار کرنے والے لوگ مل گئے بے وکوفوں کا پرچار کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے جا کے گاؤں ور میں خبر کر دی کہ کہیں سکت آندولن ہو رہا ہے ایک یوبت نے اپنے پران باجی پر لگا دی سارے گاؤں کی سانبھوتی اس یوبت کے ساتھ ہونے لگی جو بھی مرتا ہو اس کے ساتھ سانبھوتی سوابہ بھی کھو جاتی گھر کے لوگ بہت گھڑا گئے انہوں نے کہا ہم کیا کریں تو بڑی مصیبت ہو گئی تو گھر کے لوگوں کو کسی پرچت نے سلائے دی کہ گاؤں میں ایک اور بھی آہین سکت آگرہ کمنے والا انبابی بیق پی ہے تم اس سے جا کے پوچھو انہوں نے جا کے سلائے لے اس نے کہا گھڑا ہو مت ہر چیز کا اوپائے ہے آہین ساتھ مک دھمکی کا اوپائے آہین ساتھ مک دھنگ سے دیا جا سکتا ہے میں رات آ جاؤں گا گھڑا ہو مت وہ رات ایک بوڑی عورت کو لے کے وہاں پہنچ گیا اور اس نے بوڑی عورت نے جا کے اپنا بستر لگا دیا اور اس یوبت سے کہا کہ میرے حردے میں تیرے لیے باری فریم کا اوڈے ہوا ہے میں مر جاؤں گی اگر تُو نے اس سے بیوائے نہیں کیا میں انسن شروع کرتی ہوں اس دیس میں یہ ہو رہا ہے آہین ساتھ کے نام پر یہی ہو رہا ہے ہر آدمی آہین ساتھ کے نام پر ہنسا کی دھمکی